فید کوٹ کے کھونی لٹے رہے آگئے ہیں یہ جو ڈاکٹرز یو ہسپٹلز ہیں کسی برانڈڈ ہسپٹل کا نام نہیں لوں گا آج لیکن آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پیسہ کماؤ کوئی دکت نہیں ہے پیسہ کماؤ پر کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ آج عجیب و غریب حالت ہو گئی ہے میں بیسک فنڈمنٹل بات کرنا چاہتا ہوں میں بزنس کوچ ہوں بات بزنس کی کروں گا ہمارے دیش کے ڈاکٹر کو پیسہ کمانے کا عدیقار ہے لیکن ان کو نہ پیسہ کمانا آتا نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ بزنس والیوم بڑھا کے سکیلیبل موڈل بیڈ کر کے بہت پیسہ آرام سے جمعیداری کے ساتھ ایتھیکلی کمائے جا سکتا ہے ان کو کیا ہے ان کو تو پیتھلوجیکل لیب سے بھی پیسہ چاہیے ان کو تو ایمبولنس سے ریفرنس کا پیشنٹ اس سے بھی پیسہ چاہیے کیا بولتے ہیں نا ایمبولنس والے کو پیشنٹ میرے پاس بھیج دیو اس چکر میں کئی پیشنٹ ویسے ہی مر جاتے ہیں ایمبولنس والے کو کمیشن ملتی ہو غلط ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے ان کو کیمٹس سے بھی پیسہ چاہیے یہ تو فارما کمپنی کو بھی کاٹتے ہیں بولتا ہے میری بیٹی اور اس کے دوستوں کو نیو یورک بھی جانا ہے نیو جرسی بھی جانا ہے نیو زیلنڈ بھی جانا ہے واپس نیو ڈیلی آنا ہے جنا کھرچہ سنبھال لینا میرے کوئی ایونٹ کرنا ہے کھرچہ سنبھال اتنا پیسہ لے لیتے ہیں یہ فارما کمپنی سے دیکھیں نا ان کو ہر جگہ سے پیسہ چاہیے ان کو ہسپٹل سے بھی چاہیے ان کو پیشنٹ سے بھی چاہیے میں مانتا ہوں پیسہ کماؤں لیکن پیسہ کماؤں پر مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤں وہ فارما کمپنی سارا کھرچہ اسی آپ کی دوائی میں ایڈ کر دیتی ہے اور بعد میں آپ لٹھتے رہتے ہو بڑا سکینڈل ہے یہ عجیب و غریب سکینڈل ہے میں بتانا چاہتا ہوں بینہ سکینڈل کے بھی آپ پیسہ کماؤں سکتے ہو ہمارے لیڈرشپ فرنل میں کئی ڈاکٹرز آتے ہیں ہم ان کے ساتھ سکیلیبل بزنس میتھڈ ڈسکس کرتے ہیں بہت پوسیبل آلڈی طریقے ہیں دیش میں اور کہیں لوگ کر بھی رہے ہیں اب بچارہ پیٹ لیب والا سوچتا ہے کہ بڑیا لیب بڑیا ٹیسٹ آپ کو کر کے دوں اچھی ٹیکنالوجی لے آؤں پر ڈاکٹر کو کیا چاہیے اس کو تو چاہیے اچھا پیٹ لیب کے پاس پیشنٹ آتا نہیں ہے آتا نہیں ہے تو ان کو وہ سوچتے ہیں پیشنٹ کیوں نہیں آ رہا پیشنٹ کیوں نہیں آ رہا تب انہیں پتا چلا ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ بھیجے گا اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پیشنٹ بھیج یار پیشنٹ بھیج مجھ کو کیا ملے گا کیا چاہیے پچاس پرسنٹ لوں گا پورے بل کا سوپر سپیشیالٹی والا ڈاکٹر ہے نا ساچ پرسنٹ تک لے لے گا آپ سے جو آپ کا لیب کا ایکچول ٹیسٹ کی ضرورتی وہ بھی نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے بیسنٹ ٹیسٹ بیسنٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے خون نکالو واس بیسنٹ میں ڈال دو سکینڈل ہے بڑا سکینڈل ہے پیشنٹ کمانا مشکل نہیں ہے بیسنس کے میتھڈ سیکھنے پڑیں گے للو لال ڈاکٹر بن گئے آٹھ لاکھ ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی آج ہمارا دیش ہیلتھ کیر کے سٹیٹس میں ایک ساو چوون وے نمبر پہ آ رہا ہے دنیا میں اتنا پیچھا ٹاپ ون ففٹی میں بھی آج ہمارا دیش نہیں دکھائی پڑ رہا ہے ہم ان کو بھگوان جیسا مانتے ہیں یہ سوچتے ہیں بھگوان جیسا نہیں میں ہی بھگوان ہوں تمہیں لوٹ لوں گا ایسے لوٹے رہے آئے ہیں آج کل ہسپٹرز سیلز کی ریویو کرتے ہیں ڈاکٹرز کو ریویو میٹنگ میں بٹھاتے ہیں جتنا ایڈمیشن کراؤ گے اس پہ کمیشن پاؤ گے ڈاکٹر کی تو چاندی ہے لگاؤ لگاؤ ایڈمیشن میں ڈالے جاؤ ہر ایک کو ڈال دو اس کو آپریشن کے ٹارگٹ کتنے آپریشن کرائے بھائی پوچھتا ہے اس سے مالک کتنے آپریشن کرائے اس سے کیا پوچھتا ہے کتنے ایڈمیشن کرائے کتنی تنہیں لیب میں ٹیسٹ کرائی اور کتنے دن فالتو رکھا کتنی کمائی کرائی پرائیویٹ بیڈ والی کتنے تھے شیئرڈ بیڈ والی کتنے تھے یہ دھندہ بن گیا ٹارگٹ دیتے ہیں تیرا پروموشن پکا اپنا ٹارگٹ پورا کر لے کاٹ لے کاٹ لے لیڈرشپ فنل میں آتے ہو میں سکھاتا ہوں آپ کو بزنس بڑھانا آسان ہے لیکن سکیلیبل میتھڈ ایسے بلڈ کریے جس میں ایمانداری سے بڑھ جائے دوائی کونسی دے رہا ہے مہنگا مولیکیول ڈال مہنگا سبسٹیٹیوٹر نہیں نہیں وہ دے جس میں میرے کو فارما سے بھی کمیشن آئے ہر طرح سے ہر طرف سے ایکچول جو آپ کی علاج کا کاؤسٹ تھا وہ دس ہی پرسنٹ تھا عام جنتہ کو بتا رہا ہوں یہ نبے پرسنٹ ان سب کی کمیشنے بنی ہوئی ہیں دس پرسنٹ میں آپ کا علاج ہو جاتا آج جو بل آپ دو لاکھ روپے کا دے کے آتے ہیں وہ بیس ہجار روپے کا بھی نہیں تھا لیکن یہ انشورنس کمپنی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ان کو بھی کاتیں گے یہ لوگ اور انشورنس والے اگر بحث کریں تو ان کو پینل سے دھمکا کے ہٹا رہے تو مافیا آئے یہ نام نہیں لے سکتا آج میں پرائیوٹ ہاؤسپٹلز کا لیکن بڑا مافیا بن گیا یہ اچھا ان کو بھی نا ٹریننگ ملتی ہے ان کی ٹریننگ کیا ہے ڈاکٹرز کو تھوڑا پیشنٹ کو درہا دو پہلے جبردستی مت کرو تھوڑا پہلے پیشنٹ کو درہا دو ایک بار درہا دو پھر دے گا آپ کو پیسہ اس کو جندگی رشتے کہتے ہو کرلو ڈاکٹر صاحب آج یہ ایک جھٹکے میں زندگی بھر کی سیونگ بھی کھا جاتے ہیں آپ کی شرم نہیں آتی ان کو آپ کو پتہ ہے دو ہزار دس سے پہلے ہمارے دیش میں ایک گربوتی ماں کے کیون ساڑھے آٹھ پرسن گربوتی ماں کے سیزیرین ہو رہے تھے آج آج تو کیا کہتے ہیں رسک ہے جی بڑا رسک ہے ایکچولی سیزیرین کی پرائٹس آئی تھی کہ جب لائیف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہو جائے تب کرنا ہے پر یہاں پر شہروں میں چالیچ پرسن سیزیرین ہو رہے ہیں داکٹر کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ٹارگیٹ دے دیئے نا ڈاکٹر وہ لو کہہ رہے ہیں کہ جب تک نورمال ڈیلیوری ہو نہیں جاتی وہ لو ویٹ کریں گے آج نورمال ڈیلیوری ہوئے گا تو میٹا ہسپیٹل میں مال کہاں سے آئے گا اور تمہارا سیلیری کہاں سے آئے گا نورمال ڈیلیوری is not possible you must go for C-section ویٹ کرے گا تو ہم ریسپونسیبل نہیں ہوگا ان کو دو چار بڑا بڑا میڈیکل تمز چھپکانے گا یہ پرائیوٹ ہاسپیٹل جو برانڈیڈ ہاسپیٹل ٹارگیٹ دیئے ہوئے ہیں کتنے سیزیرین تیرے کتنے بولا میرے اتنے تیرے کتنے یہ پرفارمر نکلا ہے اس کو پرموٹ کرو دھندہ بدل گیا ہے کورپریٹ بنا دیا ہے انہوں نے آج وہ فیمس کیس دیکھتے ہیں نا کسی کو الٹی آ جاتی ہے پندرہ روپے کے ورس سے کام چل جاتا پر یہ کیا کرے گا اے تیرا اپنڈکس فٹ گیا ہے تیرا تو تیرے تو اپنڈکس فٹ گیا ہے اب کیا ہوگا کچھ نہیں چھوٹا سا آپریشن ہے بس ڈیڑھ لاکھ روپے کا بل ایک چیرہ لگایا اور چیرہ بند کیا ہو گیا ختم کام ایکچلی میں کیول نیگٹیو بات نہیں کروں گا دیوی پرشاہد شیٹی کے بارے میں پورا دیش جانتا ہے پد مشریق کے بعد پد مبھوشن بھی ملا ان کو تائیس ہسپتال بنا دیئے انہوں نے سات ہارٹ سینٹرز بھی تیار کیے یہ ایکانومیز آف سکیل پہ کام کرتے ہیں کر کے دکھا رہے ہیں پوزیٹیو کیس ٹیڈی ہے یہ ایکانومیز آف سکیل پہ کام کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہنری فورڈ انہوں نے پہلی بار اسیمبلی لائن بنائی گاڑی کی ایک جگہ پہ کھڑی ہونے کی جگہ ہے اسیمبلی لائن میں آدمی آگے گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے ہر آدمی آپریٹر ورکر اپنا اپنا چیز آئڈ کرتا جاتا ہے کوئی دروازہ فٹ کرتا ہے کوئی شیشہ فٹ کرتا ہے کوئی ٹائر فٹ کرتا ہے کوئی مڈگار سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے کہا کہا کہ پہلی بار اسیمبلی لائن بنا دیں گے اپنا ہارٹ سرجری کے اندر الگ الگ ڈاکٹر سکوڑ تیجی سے ہائیر سپیڈ پہ ریکارڈ توڑ طریقے سے یہ سپیڈ سے آپریشن کرتے ہیں بہت زیادہ آپریشن کر دو کاؤسٹ کم آ جائے گی کیوں پیشنٹ کو لوٹتے ہو پروفٹ تو ویسے بھی کمالیں گے پونی دو سو کروڑ روپے انہوں نے پچھلے تین سال میں کمائی ایک بلین ڈالر کا ویلیوشن ون کے آئی پیو میں کوئی بھی میڈیکل ہسٹری کے اندر ہمارے دیش میں اتنے بڑے آپریشنز ارے کمال ہو گیا بھائی اتنی سپیڈ سے کر رہے ہیں کیا نوٹ نہیں چھاپ رہے چھاپ رہے ہیں لیکن ہی مانداری سے چھاپ رہے ہیں ان کے ہسپتال میں چودہ ہزار ورکر ہو گئے ہیں والیوم بڑھانے پہ فوکس کی ہے ویلیو نہیں ویلیویبل کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں والیوم بڑھا دو بولا ایک لائن سے سارے ڈاکٹرز کے الگ 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 رولز بنا دیئے یہ کھولے گا یہ بند کرے گا یہ لٹائے گا یہ انیسٹیسیا دے گا سپیڈ سے تھاک 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 ایسا تین تین سو آپریشن ایک دن میں کر ڈالتے ہیں کیا سپیڈ لے آئے ان کو پتائے بھارت دیش میں ہسپیٹل کا دھندہ ایتھیکلی کرنا آسان ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے ارے ویلیوم بنانے کے بارے میں سوچو ارے سکیلیبل موڈل کے بارے میں سوچو اتنا آسان گوویند اپا وینکٹا سوامی ارویند آئی کیئر ہسپیٹل میک ڈاللڈ سے سیکھایا انہوں نے بولا میک ڈاللڈ ایک بلین برگر بنا دیا سب سے زیادہ اندھے لوگ ہمارے دیش میں ہیں انہوں نے سستے آپریشن جو دو ہزار ڈاللر کا آپریشن امریکہ میں ہو رہا ہے بولا ویلیوم بڑھا ہو دس ڈالر میں کر دیں گے جہاں باقی ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کے گھر بار پیسہ سونا جمین سب لوک لیتے ہیں یہ گوویند اپا وینکٹا سوامی نے اپنے گھر جمین اور جیولری کو گروی رکھ کے ارون ڈائی کیر چالو کیا ہے نا آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں ٹاٹا میموریل ہسپٹل یہ بھی تو اگزامپل ہے اپنے سامنے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ دو سیکشن میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک سیکشن بہت بڑا رکھتے ہیں آرڈنری کیر کا جو جنرل کیر ہے جس میں سب کو سرویس دیتے ہیں لگ بھگ فری میں اور دوسری طرح تھوڑا سا پریمیم سیکشن رکھتے ہیں لوگوں سے جن کے پاس پیسہ ہے ان سے چارج کرو اور باقیوں کی فریس دیوار ٹاٹا میموریل ہسپٹل نے کمال کر دیا جو کیانسر کی دوائی ایک لاکھ روپے مہینے کی تھی ٹاٹا میموریل ہسپٹل نے والیوم بڑھانے کے چکر میں اس کی تیاری کر رہا ہے کہ ایک ہزار روپے مہینے میں ایک لاکھ کی کاؤس ایک ہزار روپے مہینہ سمبھا ہو ہے سب کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بزنس کرنا آسان ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ للو لال سنڈروم ہے ایک بار میں کٹ لو میرا آپ کو آج چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے آٹھ لاکھ ڈاکٹر جو ہمارے دیش میں ہیں ہر ایک تک پہنچائیے دیش کے ہیلتھ منشٹر تک پہنچائیے آواز بلند کریے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے آج میرے ساتھ تو کل کو آپ بھی وکٹیم بنیں گے آپ کو بھی لوٹا جائے گا سبسکرائب کریے تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کے پاس پہلے پہنچ سکیں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد